آپ نے مشہور زمانہ ربائی سنی ہے شیخ سادی شیرازی علی رحمہ کی کہ انہوں نے جب حضور کی مدحہ و ستائش کرنا چاہی تو کتنا خوبصورت کلام لکھا بَالَغَلْ اُلَا بِكَمَالِهِ كَاشَفَدُّ جَا بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِعُ خِسَالِهِ سَلُّوا عَلَيْهِ وَعَالِهِ جب سادی یہ ربائی لکھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے تین مصرے شیخ سادی نے لکھے اور مصرے کتنے خوبصورت ہیں بَالَغَلْ اُلَا بِكَمَالِهِ كَاشَفَدُّ جَا بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِعُ خِسَالِهِ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس کلام کو عزاز حاصل ہے کہ انسان کو سمجھ نہ بھی آئے پھر بھی روح میں تازگی اترتی محسوس ہوتی ہے کوئی بھی چیز اگر سمجھ آئے تو اس کا فائدہ انسان کو محسوس ہوتا ہے لیکن کتنے لوگ ہیں جن کو شاید اس عربی کا مطلب نہیں آتا لیکن جب پڑا جاتا ہے تو لب بھی جھوم اٹھتے ہیں اور روح بھی رکس کرنے لگتی ہے ذرا ترجمہ پر غور کریں بَالَغَلْ اُلَا بِكَمَالِهِ حضور اپنے کمال کے ساتھ بلندیوں پر تشریف لے گئے اور اروج اور بلندیاں حضور کو نصیب ہوئیں كَاشَفَدُّ جَا بِجَمَالِهِ ان کے حسن کے ساتھ سارے اندیریں چھٹ گئے اور روشنیاں پھیل گئے حسنت جمعی و خسال ہی اور ایسا ہوتا بھی کیوں نہ ان کی ہر خسلت و خوبی بڑی خوبصورت ہے اب یہ تین مصر سادھی نے لکھے اور سادھی رک گئے کیونکہ مضمون مکمل ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور چوتھا مصر شیخ سادھی کا بانہ نہیں رہا اور آپ جانتے ہیں جب شاعر اپنا شیر مکمل نہ کر پائے تو اس کی طبیعت میں اضطراب ہوتا ہے سوچتے ہیں لیکن کلم رک جاتا ہے اور کچھ لکھا نہیں جاتا کشمکش میں سادھی جو ہے وہ سو گئے اور جب سادھی سوئے تو سادھی کے مقدر جاگ اٹھے اللہ کے رسول کی خواب میں زیارت نصیب ہو گئے اور یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے حضور رمائے کے جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا اور رمائے کے شیطان خواب میں بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور دوسری بات جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا اور دوسری بات فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا انقریب جاگتی آنکھوں سے بھی دیکھے گا اور علامہ نے اس حدیث کی جو ہے وہ تشریف میں لکھا ہے کہ ساری زندگی نہ دیکھ سکا آخری وقت ہوگا نزہ کا عالم ہوگا رخِ مابوب سامنے ہوگا سکھا نکلے سازہوری جویخ لما مکھ دیرا اگر مرتے وقت حضور کی زیارت ہو جائے تو اور چاہیے بھی کیا تیسری بات اگر خواب میں حضور کسی کو کوئی چیز عطا کرے تو کیا وہ محض خواب ہوتا ہے نہیں نہیں یقین نہیں آتا تو امام بسیری سے پوچھ لیجئے رات خواب میں چادر ملتی ہے صبح اٹھتے ہیں کندوں پر موجود ہوتی ہے تو حضور کسی کو خواب میں کچھ عطا کریں تو وہ حقیقت ہوتی ہے تو شیخ سادی رات سوئے مقدر جا گئے اور خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی اور حضور کمیہ کے سادی ذرا وہ ولی ربائی تو سناؤ اللہ اکبر پھر ساکسادی ارز کرتے ہیں اب یہاں پر سادی رک گئے چونکہ مصرے تین لکھے تھے تو حضور مسکرائے تو حضور کمیہ کے سادی لکھتے کیوں نہیں سلو علیہ وآلہ اور بنتا بھی یہی ہے یار میرے اصلاح زیادہ مکرم فرمایا کرتے ہیں کہ میں چونکہ وہ خود شائر ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے غور بھی کیا کہ اس کے علاوہ کوئی جملہ بان لی نہیں سکتا کیوں اس لیے کہ جو پہلے تین مصرے ہیں ان کے اندر حضور کی شان و منزلت اور حضور کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا کہ حضور اپنے کمال کے ساتھ بلندیوں پر پہنچ گئے حضور کے حسن کی خیرات سے زمانے کے اندیرے چھٹ گئے اور حضور کی ہر خوبی اور خسلت ہی بڑی خوبصورت ہے تو کہا جس کے اتنے اصاف ہوں پھر جی بھی کرتا ہے کہ اس کے اوپر درود پڑا جائے سلو علیہ وآلہی تو شیخ صادی کو یہ عزاز حاصل ہوا کہ ان کو یہ زمانہ جو ہے وہ آج تک صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی شیخ صادی کا نام محبت کی فیرست میں لکھا جاتا ہے جس شخص نے بھی حضور علیہ السلام کی مدھا و ستائش کی حضور پہ درود پڑھنے کا وظیفہ اختیار کیا اس کو دین و دنیا کی بلائی نصیب ہوئی ہے